بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجد گندر آج بارہ فروری ہے سال دو ہزار بائیس چاہباز شریف کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے ایف آئی اے نے بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے ویڈیو بیانات ہیں کن کے ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا فضل الرحمن آج چودری برادران سے ملے ہیں منت ترلا کیا ہے گجرات کے اندر بھی حال چل ہے ریاست پاکستان غریدہ فاروقیوں اور حامد میروں کے سامنے بے بس کیوں ہے اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں غریدہ فاروقی کے پروگرام کے اندر جس طریقے سے مراد سعید پر گھٹیا حملے کیے گئے بجائے اس کے اس پر شرمندگی کا ادھار کیا جاتا غریدہ فاروقی اور تمام لوگ ڈٹ گئے ہیں سوائے جنرل امجد شویب کی جنہوں نے معذرت کیا اور کہا ہے کہ مجھے نہ کتاب کی تفصیلات کا علم ہے اور نہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے ویسے ہی بات کر دیا انہوں نے معذرت کیا ہے مراد سعید سے باقی تمام لوگ ڈٹ چکے ہیں اور خاص طور پر غریدہ فاروقی جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اس وقت ڈٹی ہوئی ہیں بلکہ الٹا وہ دھمکیاں بھی لگا رہی ہیں وہ اپنے ٹویٹ کے اندر کہتی ہیں کہ کم از کم ایک بات تو باضی ہو گئی ہے کہ میرے خلاف آٹھ نو سال سے اور خواتین صحافیوں کے خلاف گھٹیا غلیز اور اخلاق بغتہ ٹرینڈز اور کمپنیز چلانے کے پیچھے کمپینز چلانے کے پیچھے اصل میں کون چھپا ہے چلاتے رہیے ٹرینڈز ہم اپنا کام کرتے رہیں گی اور ہاں کتاب لکھاری کے خلاف بین الاقوامی عدالت جانا نہ بھولیے گا تو یہ اب دھمکی دے رہی ہے اور خاتون کارڈ جو ہے وہ عورت کارڈ بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ یہ انتائی تھائیڈ کلاس قسم کے جو انکرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ جو ٹی وی چینل ہے آپ کو علم ہے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی اس پر بات کرنا پڑتی ہے چونکہ اس پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی کوئی ان کو موں نہیں لگاتا نہ سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی متنازع سٹیٹمنٹس ایتے موضوعات یہ غریضہ ڈسکس کرتی رہتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کا اور اس کے گوشت پر یہ جانوروں کی حقوقی بات کرتی ہیں کبھی یہ پرتے کے خلاف جو اسلامی شاعر ہے اور اسلام اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف یہ بادے طور پر بیانات دیتی نظر آتی ہیں وزیر آدم اگر اسلامی تحضیب و ثقافت کی بات کریں تو اس کو یہ ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو مادرن خاتون کے طور پر اس ملک کی نمائندہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں اب بات قسمتی یہ ہے کہ اب یہ جتنے انہوں نے ٹویٹ کی ہیں بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوتے اور صحافیوں کے اندر مور دن نائنٹی ایٹ پرسنٹ انہوں نے یہاں پر غریضہ فاروقی کا ساتھ دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اس نے کی ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی پروگرام کے اندر اور دو پرسنٹ وہ طبقہ ہے جس کے اندر مذر عباس اور چند لوگ جنہوں نے مضمت کی ہے کہ اس خاتون نے یہ غلط حرکت کی ہے اور اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی لیکن باقی کہتے ہیں کوئی معاملہ نہیں ہے اور جب اس طرح یہ پورا طبقہ ایک ہو کر جو اس طرح معاملات چلاتا ہے کبھی یہ فوج پر حملہ آور ہوتا ہے کبھی یہ اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے ادریہ کو تدھریک کا نشانہ بنا جاتا ہے خاتون نے ابل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وزیراعظم کو نجاز ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ مل کر چکے ٹارگٹ کرتے ہیں بین الاقوامی جو جرائد ہیں وہاں پر بھی ان کی رسائی ہے انٹرنیشنل کمپین چلاتے ہیں پھر ریاست کے خلاف کہ یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے یہ جو صحافت ہے وہ خسرے میں آ جاتی ہے آج اے پی این ایس سمیت تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے پیمرہ کی اس جو شوکاز نوٹس بیجے ہیں اس کی مضمت کی ہے اس خاتون کی مضمت نہیں کی اب یہاں تک یہ صحافت جو ہے وہ گر چکی ہے پھر بلاول زرداری ہے فضل و رمان ہے باقی سیاسی جباتوں کے قائدین وہ سستی شورت کے لیے اس خاتون کے ساتھ حمایت کے اندر کھڑی ہو گئے ہیں تو جب کوئی آتمہ شرادی ہو حامد میر ہو وہ جس طرح کی بھی بات کریں وہ کسی جج کو ٹارگٹ کریں وہ کسی فوجی کو گالیاں دیں درنیل کو وہ کوئی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بلکل کارکن بلکن جو بھی کریں تو پھر ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور آگے سے حکومتی وزیر مشیر بھی ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے پروگراموں کا بائی کارڈ نہیں کرتے وہ ان کے ساتھ معاملات اب دیکھئے سلیم صافی کتنی گالیاں دیتا ہے کتنی بد تمید نہیں کرتا ہے لیکن ہمارے وزیر جو ہے وہ وزیر آزم کو خاتونی افل کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ معاملات سیٹل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہوتے ہیں ہس رہے ہوتے ہیں تو جب اس طرح آپ بائی کارڈ نہیں کرتے اور حکومتی ادارے وہ ڈرتے ہیں عدلیہ جو ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو بے لگام قسم کی صحافت یہاں پر پھر رہی ہے اور جو قانون فوات چوزر صاحب نے تیار کیا وہ قانون اپروو نہیں ہو سکا چونکہ باقی جو وزیر ہے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا کہ ان کو لگام ڈالی جائے اب سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون جو ہے وہ آنا چاہیے جو یہاں پر میڈیا ڈیولیمنٹ آتھائیٹی بل جو لانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن دیکھنا ہے کہ یہاں پر بڑے معاملات ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں ہماری فوج کے خلاف انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن پھر ان پر پبندی تھوڑا آف سا لگتی ہے یہ آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس لیے سب کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور بے لگام پھر رہے ہیں جب تک قانون سادھی نہیں ہوگی اور ان کی زبانوں کو لگام نہیں ڈالیں گے کہ بھئی آپ صحافت کریں بے شرمی نہ کریں اس وقت تک معاملات سیٹل نہیں ہو سکتے اب یہ جتنی اس غریضہ فاروقی کو کتنے لوگ جانتے ہیں اور کم لوگی مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ ایسی صافی ہے لیکن اس طرح کے متنادع یہ ٹیکٹس یوز کرتی ہے اور اپنی مشہوری لے گئی ہے اب پروگرام اس کا ویسے تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اب اس کی ریٹنگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا دوسری یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے آپ کو علم ہے کہ تحریکی عدم اعتماد کا بات کی اپوزیشن نے گزشتہ روز پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا فضل و رمان آج چودری برادران کے پاس پہنچے ہیں منت ترلہ کی ہے اب گجرات جو ہے ایک مرتبہ پھر مرکز بن گیا یہ ملاقات اگرچہ لاہور میں ہوئی ہے لیکن گجراتی لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب چودریوں بالکل آپ نے پارٹی نہیں بدلنی ابھی ہمارے ترقیاتی کام ہونا شروع ہوئے ہیں تو آپ نے نہیں ہونا اور چودری برادران نے بھی معاملات بین بین رکھیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ ان کے مفاد میں اور نہ ہی کوئی تحریکی عدم اعتماد کے اندر یہ ساتھ دینے لگے ہیں لیکن زہر لانگ مارچ ہو رہے ہیں تو اس غبارے کے اندر تھوڑی سی ہوا برنی ہے تاکہ میڈیا کے اندر ڈسکیشن میں رہے ہیں تو فضل و رمان کو کوئی باتیں جواب نہیں دیا گیا تحریکی عدم اعتماد پیش کرنے کا انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دیجئے اور جو اندرونی کہانی آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہم مشورہ کریں گے تو ایک سید سیمنگ جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے یہ سیاسی جباتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے بہرحال چودری برادران کی جو ویلیو ہے وہ آج کل بڑھ گئی ہے اور مزید وہ کچھ مراحات لینے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور کل جو ہے وہ شہباز شریف وہ ملنے جارہے ہیں چودہ سال کے بعد یہ چودری برادران کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف کی اس طریقے سے یعنی اتنی نفرت تھی بغز تھی عداوت تھی اور عمران خان کی نفرت دشمنی اور بغز نے ان کو کس طریقے سے اب ملنے پر مجبور کیا ہے تو یہ منترلہ پروگرام فیلال بلکل ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن سیاست کے اندر اور اس ملک کے اندر کوئی عرف آخر نہیں ہوتا اس لیے جو ابھی حالات ہیں اس کے مضابق میں بات کر رہا ہوں ایک تھوڑی گہمہ گہمی اس سے ضرور جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا اور گجرات کے جو عوام ہے وہ بالکل اس حوالے سے تیار نہیں ہے یہ میری ہنڈرڈ پرسینٹ بہت عام لوگوں سے بات ہوئی ہے تحریکی عدم اعتماد میں فیلال جو ہے چودری برادران نے کوئی اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ نہیں کی اب ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور وہ ہے ایف آئی اے کی طرف سے چونکہ ہم سنتے تھے ملک مقصود جو کلرک تھے کلرک کو چپڑا سی کا لفظ یوز کرتے ہیں حالانکہ کوئی برا نہیں ہے لیکن اب بھی اس کو برائی بنا دیا گیا ہے اب یہ چار عرب روپے ان کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئے اسی طرح اور لوگوں کے اندر سترہ ہزار بینک ٹرانسیکشنز کا ایف آئی اے نے جائدہ لیا اس میں سے جو پورا ایک سولہ عرب روپے کا معاملہ ہے جو شریف خاندان سلمان چباد عمدہ چباد اور ان کے اکاؤنٹ کے اندر ادھر ادھر ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور پھر یہ پیسہ ایک طریقے کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ کے اندر شفٹ ہو رہا ہے اور اپنے کم تنخواہ دار ملادموں کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ کھلوائے گئے چیک بکس لے لی گئی اور پھر استعمال کر کے وہ یہ رقم منتقل ہو دی رہے ہیں اب چونکہ جو نیا فائداری قانون ہے وہ جو ہی اپروو ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ایویڈنس اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے تو اس لیے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حمل ہے آج جو ہے وہ معاملے خصوصی پرائیم نسر عبرال خان ڈاکٹر شہباز گل انہوں نے ایک بڑا عام انکشاف کیا ہے اور یہ پہلے چونکہ ذرائع کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اس لیے حکومتی افیشل کا یہ بات کرنا بڑا وزن رکھتا ہے اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ ایک تو سیاسی بات کی کہ شہباز شریف اور دوسرے چوروں کے دن گنے جا چکے ہیں ان لوگوں کو نہ تو اتحادیوں سے اور نہ ہی کسی اور جگہ سے اینڈ آروں ملے گا تحریک انصاف کا سیاسی اگلا ٹارگٹ سندھ ہے جس پر پیپلز پارٹی کو ہماری لابنگ کا اچھی طرح علم ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے عمران حکومت کو گرانے کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں شہباز شریف کے خلاف یہ بڑی عام بات ہے جو انہوں نے بتایا ہے اور ایف آئی اے کے پاس چونکہ یہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے اور ان کے تمام لوگوں کے جو ریکارڈ ہے ویڈیو ریکارڈ کر لی گئی ہے جو بیانات انہوں نے دیئے کہ کس طریقے سے انہوں نے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ بنائے تھے بنوائے گئے اور اس کے بعد ان کو علم نہیں ہے جیسر پیسہ منتقل ہوا ہے یہ بینک والے جانے اور جن کے رقم منتقل ہوئی ہے وہ جانے ہمارے علم میں نہیں ہے اور اس کے اندر ملک مقصود یہ جو کلرک ہے ملک مقصود یعنی چپڑاتی جن کو کہا جاتا ہے ان سمیت تیرہ گواہان جو ہے ان کی ایف آئی اے نے اپنا ویڈیو بیانات تفتیشی جو ادارے ہیں ان کو یہ دے چکے ہیں اور ویڈیو بیانات ان کے ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اور اب اس وجہ سے شماز شریف جو ہے اس کے گرد گیرہ مزید تانگ ہو گیا ہے اور یہ ویڈیو بیانات جو ہے چونکہ یہ بندے اب مکر نہیں سکتے خطرہ ہوتا ہے کہ گواہان جو ہے ان کو منعرف کر لیے جائے گا اور یہ بیانات جو ریکارڈ آل ریڈی ہو چکے ہیں اس کی روشنی کے اندر وہ اپنا عدالت کے اندر جا کر بیان دیں گے جو ہی ابھی فرد جرم آئیت ہوگی اور یہ ٹرائل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کی روشنی میں شریف خاندان کے یہ جو سپوت ہیں شہباز شریف جنہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی اور ان کا بیٹا جو اشتہاری ہو کر بیرون ملک لندن میں فرار ہو چکا ہے اور حمدہ شہباز یہ تینوں باپ بیٹا اس کے اندر پھسنے جا رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو بیانات ہیں یہ ایف آئی اے کا وہ دھماکہ ہے جس کا آج جو ہے ایک بڑا عام انکشاف جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے کیا ہے اوفیشلی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ زبردست ثبوت ہیں اور انہوں نے پوری طرح گھیر لیا ہے شہباز شریف کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلدی اگر فرد جرم آئے دو ٹرائل کے طرف بڑے اور عبوری زمانہ جو ہے وہ امید ہے ایک دو تاریخوں پر ان کی اڑ جانی ہے پھر ان کی گرفتاری بھی ہوگی مزید تفتیش کے لیے ان کو بھلایا جائے گا تفتیش کی جائے گی تو یہ معاملہ مزید گمبیر ہوگا لیکن لانگ مارچ جو ہے شاید آنے سے پہلے شہباز شریف کا معاملہ قلوز ہوگا یہی بجا ہے کہ نون لیگ اس وقت بڑی تیزی کے اندر دکھائی دے رہی ہے اور مریم تھوڑی سی پیچھے ہے تھوڑے بہت ٹویٹ کرتی ہے اور شہباز شریف کو اگلا مات دیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بھی آپ کوئی ڈیل کریں ڈیل کریں جو بھی معاملہ کریں کسی طریقے سے عمران خان سے سر چھڑائے لیکن آپ دیکھیں گے فضل و رمان و زرداری و یا یہ نواز شریف فیملی یا شہباز شریف فیملی ان کو مایوسی ہوگی اور اب ان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچنا ہوگا اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ